اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت پانے والوں کی ایک فہرست جاری کی یعنی کہ آقا کریم نے اشارت فرمایا کہ جو یہ تین عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت ضرور عطا فرمائے گا اور جس جنتی حور سے وہ چاہے گا اس سے اپنا نکاح کر لے گا وہ تین عامال کون سے ہیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی انہیں تین عامال کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اپنے دوستو احباب کو بھی شیئر کریں اور یہ تین کام جس کے بشارت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ یہ کرے گا تو اسے جنت ملے گی یہ کام آپ ضرور کریں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص مکمل ایمان کے ساتھ تین عمل کرے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس جنتی حور سے چاہے گا وہ نکاح کرے گا ان میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جس کسی نے کسی مسلمان کو چھپا کر کے قرض دیا کہ اس نے دیا اور کسی کو پتا نہیں چلا تو ایسے صورت میں اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اختیار فرمائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے چھپا کر کے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ جس کو قرض دیا جا رہا ہے اس کی عزت نفس مجروب نہ ہو ایسے ہی وہ انسان بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ کہہ دے کہ لے جاؤ اس کو استعمال کر لو جب تمہارے پاس ہوگا تو لا کر کے دے دینا اور پھر اس کا تقاضہ بھی نہ کرے سامنے والا وہ اگرچہ لوٹا دے یا کسی دوسرے کے ذریعے سے بھیجوا دیا کہ فلا شخص کو پہنچا دو اسے ضرورت ہے وہ استعمال کرے گا پھر اس نے اس کا تقاضہ نہیں کیا اور کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے اس کو قرض دیا ہے دوسری صورت یہ ہے آقا کریم نے اشارت فرمائے وَعَفَعَنْ قَاتِلِهِ اور اپنے قاتل کو جو معاف کر دے یا اپنے کسی عزیز کے قاتل کو معاف کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ اختیار فرمائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو اور جس حور سے چاہے وہ اپنا نکاح اس حور سے کرے اور تیسری بات جو ہے تیسرا عمل جو ہے آقا کریم نے اشارت فرمائے وَقَرَعَ فِي قُلِّ دُبْرِ صَلَاتٍ مَكْتُوبَةٍ عَشَرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ اور جو شخص ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یہ اختیار فرمائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اَوْ اِحْدَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ کیا ان میں سے کوئی ایک کام کرنے والا بھی اس بشارت کا مستحق ہوگا یا رسول اللہ تو آقا کریم نے اشارت فرمائے اَوْ اِحْدَاهُنَّ ہاں ان میں سے ایک عمل کرنے والا بھی اس بشارت کا مستحق ہوگا کہ وہ جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے اور جس حول سے بھی چاہے وہ اپنا نکاح جنت میں کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ اس چیز کا خیال لکھیں ان تینوں کاموں کو اپنی زندگی میں ضرور کرنے کی کوشش کریں امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہو اپنے دوستو احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ دین معلومات حاصل ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ